موسیقی 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 کی صدارت میں اشلاس گیس کے شعبے میں گردشی خرزے کے حل کے لیے قائم کمیٹی کی بریفنگ وزیر خزانہ کا اقتصادی ترقی کے لیے گردشی خرزے سمیت توانائی کے شعبے میں مالی استحقام کی ضرورت پر سور کمیٹی کو گردشی خرزے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی والدہ انتقال کر گئی ان کی عمر سو سال تھی انجہان ہیرہ با کی آخری رسومہ گاندھی نگر میں ادا کی گئے وزیراعظم کا اصحار افسوس دنیا میں اپنی ماں کھونے سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا محمد شہباز شریف تکٹویر بھارت کا تیار کردہ خانسی کا شربت زہر بن گیا اسبکستان میں اٹھارہ بچے جان بھاگ لیبارٹری ٹیسٹ میں شربت میں مصرح صحت کیمیکل کی زیادہ مختار پائی گئی روانسال افریقی مل گینبیا میں بھی بھارت کا خانسی کا شربت پینے سے انکتر بچوں کی امباد ہوئی تھی نیپال بھی بھارتی دواؤں پر پابندی لگا چکا ہے روس کا یکرین کے دارالحکومت کے پر بڑا مزائل حمدہ سمندر اور زمین سے ایک سو بیس مزائل فائر کیا گئے متعدد امارت تباہ یکرینی فوج کی بھی روسی ٹھکانوں پر گولہ باری پولینڈ کا زخمی یکرینی فوجی اور شہریوں کے علاج کے لیے دیگر یورپی ملکوں سے مدد دینے کا فیصلہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سردی کی شدت میں اضافہ مری گلیات ناران کاخان شوگران غزر دیر اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں مزید برفباری کی پیشکوئی پنجاب خیبر وقتونخہ بالائی سندھ میں شدید دھند کا امکان کراچی ٹیسٹ کا آخری روز پاکستان کی دوسرے اننگز میں خسارے کے ساتھ بیٹنگ جاری مامونک کے نیسپ سینچری نیو سینینڈ نے پہلے اننگز چیسو بارہ رنس نوک لیڈی آؤٹ پر ڈکلیئر کی پاکستان نے پہلے اننگز میں چار سو اٹیس رنس بنایا تھے سیریز دیکھئے پی ٹی بی سپورٹس ایش ٹی پر پراہ راست فوٹبال کی دنیا کا ایک اور شاندار باپ ختم ہو گیا فوٹبال کی دنیا کا ایک اور شاندار باپ ختم ہو گیا برازیل کے لیجنڈ فوٹبال پلیئر پہلے بیاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے کینسر کے عارض میں مقتلا پہلے تین فوٹبال ورلڈ کپس کی پاتے ٹیموں کا حصہ رہنے والے واحد کھلاری ہیں انہوں نے انیس سو ستاون سے انیس سو اکتر تک بیان بے بین الاقوامی مقابلوں میں برازیل کے نمائندگی کی اور ستکتر گول کیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں صدف علی خان ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں آئندہ ماچہ نیوہ میں ہونے والے رزیلین پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی وزیر اعظم کو کانفرنس کے تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دار امریکہ کے حالے سے بھی آگاہ کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ بطور خاطب پاکستان سیلاب سے متاثرہ آخری شخص کی بھاری تک چین سے نہیں بیتھوں گا جنیوہ کانفرنس میں سیلاب زدگان کی پکار کوئی ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں عالمی برادری تک پہنچائیں گے انہوں نے کے بعد اسلام آباد میں جائزہ اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس اشلاس میں نو جنوری کو جنیوہ میں ہونے والی کانفرنس میں سیلاب سے متاثر علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے تجاویز اور تفصیلی لاحہ عمل کا مصابدہ پیش کیا گیا کانفرنس میں دوست ملکوں ترقیاتی شراکتداروں اور عالمی مالیاتی اداروں کی شرکت بھی متوقع ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے روانسال بڑے پیمانے پر جانی اور معاشی نقصان ہوا متاثرین کی بحالی اور تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی تعمیر بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم نے کانفرنس کے لاحہ عمل کو ترجیحی بنیادوں پر حتمی شکل دینے کی ہدایت کی سردر ڈاکٹر آر ایف الوی کی صدارت میں توانائی کی بچت کے حوالے سے اسلام آباد میں اشلاس ہوا وفاقی وزراء سینیڈر محمد حساق دار خواجہ محمد آسف سردار ایہا صادق سید مرتضیٰ محمود انجینئر خورب دستگیر خان اور مسادق ملک بھی اجلاس میں شریک ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ بجلی گیس اور پانی کے تحفظ کے لیے اتفاق ارائے پر مبنی جامع اور ہمچہ ہے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے سوب و سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جامع پالیسی اور پرگین تیار کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ توانائی بچت کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی جائے ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ دنیا کی بہترین پالیسیز کی روشنی میں مقررہ وقت میں حکمت امریکہ نفاظ شکی نہیں بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ قومی اہمیت کے اقدامات اور عمل درامت کی رفتار بڑھا کر پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے صدر مملکت نے کہا کہ اسلام وسائل کے زیاقی حوصلہ شکنی اور ان کی بچت پر زور دیتا ہے پانی گیس اور بجلی سمیت قیمتی وسائل کے استعمال میں اپنے روائیوں اور طرز عمل کو بدلنے کے لیے اسلامی اقدار کو اپنا آنا چاہیے ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ توانائی کی بچت کے لیے بازار اور مارکیٹس کی بندش اور طریقہ کار کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے اور متبادل توانائی کے ذرائع پر توجہ دینا ہوگی ای بائیکس کو فروغ دینے کی تجویز کو سرہتے ہوئے ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ ایک دام انہن کے درامدی بل میں کمی لانے میں معاون ہوگا انہوں نے کہا کہ پانی کی قیمتوں کے تعایون کے لیے بھی ملک بھر میں تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا صدر مملکت نے سرکاری شعبے میں تمام امارتوں کے بچلی گیس اور پانی کے آڈٹ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ ایوانے صدر میں ایک میگا وارڈ کا سولر پاہر پرانٹ قومی خزانے پر اضافی بوجھ کے بغیر نصب کیا کیا تبانہ بچت کے اس بارڈل کو دیگر امارتوں میں نکل کیا جانا چاہیے پاک فوج نے دہشتگردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پرزلاکرم کے علاقے اور عوالی میں آپریشن کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے دربیان فائرنگ کے شدید تبادے میں دو دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھے آپریشن میں پاک فوج کے تین جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جامش شہادت نوش کرنے والوں میں خیرپور کے رہائشی سوبیدہ شجا محمد خزار کے رہائشی نائک محمد رمضان اور سکھر کے رہائشی سپاہی عبد الرحمن شامل ہیں علاقے میں دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چاری ہے پاک فوج دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرازم ہے شہدہ کی قربانیاں پاک فوج کے اس عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں وزیر آزم محمد شہباز شریف نے زرہ کرم کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف بھرپور کارروائی پر پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کیا ہے شہدہ کی حالی خانہ سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو سبر جمیل دے محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف آہنی عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرنے والوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ قوم کی دعائیں اپنی بہادر اففاج کے ساتھ ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے بھی قرم دہشتگردوں کے خلاف کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے صدر مملکت نے صوبے دار شجاہ محمد نائک محمد رمضان سپاہی عبد الرحمن کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ وطن کی خاطر جان کا دسرانہ پیش کرنے والے ہمارے محسن ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیگرارٹی فورسز اور قوم کی کوششیں جاری رہیں گی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ خان نے کہا ہے کہ پولیس جوانوں کی فرض شراسی حاضر دباغی اور پیشہ ورانہ محارت نے سے بچایا دہشتگردوں کو ان کے مضمون مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے پیمز ہسپتال میں آئی ٹین بم دھماکے کے زخمی پولس جوان محمد حنیف کی آیادت کے معاقے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیف فاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نے شہید عدیل حسین کے لیے فوری شہید پانکش کی منظوری تھی ان کو تمغہ شجاعت بھی دیا جائے گا وزیر داخلہ نے زخمی پولس اہلکار کی خیریت دریافت کی گلدستہ اور چیک پیش کیا بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی والدہ سو برس کی عمر میں انتقال کر گئیں ان کی آخری رسومات گاندی نگر میں آدھا کر دی گئیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم کی والدہ کی انتقال پر اظہار تازیت کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں ماں کو کھونے سے زیادہ کوئی بڑا دکھ نہیں ہے وزیر خزانہ سینیٹر محمد استاغرار کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاسوا جس میں گیس کے شعبے میں گردشی کرزے کے حل کے لیے قائم کمیٹی کی جانب سے بریفنگ دی گئے وزیر خزانہ نے اقتصادی ترقی کے لیے گردشی کرزے سمیت توانائی کے شعبے میں مالی استحقام کی ضرورت پر سوڑ دیا انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں مسائل حل کرنا حکومت کی ترشی ہے کمیٹی گیس سیکٹر میں گردشی کرزے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے رپورٹ جلت پیش کرے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ملک درپیش چالنجز پر قابو پانے کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں استیفوں کا معاملہ زیر بحث رہا مزید کیا تفصیل ہے بتائیں گے نموت مسلم پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں اسد کیسر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا نمائندہ وفد پہنچا تو سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی سپیکر زاہد اکرمدرانی نے ان کا خیر بقدم کیا وفد نے اپنے مطالبات سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے سامنے رکھے جس پر انہیں نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان کے استیفے آئین اور قانون کے تحت ہی منظور کیے جا سکتے ہیں ملاقات میں پی ٹی آئی کی ایک سو چھبیس ارکان کے استیفوں کا معاملہ زیر بحث رہا سپیکر نے واضح کیا کہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق تیہ ہوگا کیونکہ کچھ ارکان عدالت چلے گئے ہیں اور کچھ ارکان استیفہ دینا ہی نہیں چاہتے بحث یہ سپیکر تمام ارکان کو اپنا موقف بیان کرنے کا بھرپور موقع فراہم کروں گا میڈیا کو ملاقات کے حوالے سے بریف کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ملکی مفادات کی خاطر ہم سب کو سیاسی وابستگی سے بارہ تر ہو کر کام کرنا ہوگا بڑے خوشگوار محول میں ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ میرے سامنے رکھا بنیادی طور پر وہ استیفوں کے بارے میں بات تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان بیسے کہ میں استیفہ دینا آئے ہوں اور میرا استیفہ آپ منظور کر لیں یہ کہتے ہیں ایک سو ستائیس بندے جو ہیں ان کا آپ استیفہ قبول کر لیں کیا ان کو پتا ہے کہ ایک ستائیس میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کوٹ میں چلے گئے ہیں کتنے بندوں نے ڈنائے کر دیا ہے کہ ہم نے استیفہ نہیں دیا کتنوں نے آ کر حاضری لگا لیا ہے کتنوں نے چھوٹی کی درخواست بھیج دی تو ایک سو ستائیس کہاں ہیں پھر جس وقت میں استیفہ منظور کرتا ہوں تو آئین اور قانون کو اسامنے رکھ کر کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں اور وہ آپ کے محمران میرے سامنے آ کر اس چیز کو واضح طور پر مجھے ثابت کریں گے یہ والنٹری انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ یا پریشہ نہیں ہے سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویدہ شب نے پیٹے آئی اراکین کو ایوان میں واپس آنے کی دعویٰ دیتے ہوئے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں سیاستدان مل بیٹھ کر عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں نمود مسلم پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلامباد ناظرین وزیر مملکت تخفیف غربت اور سمانی تحفظ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب اور ارکین سبائی اسمبلی کی اکثریت کے اعتماد کھو چکے ہیں پرویز الہی کے پاس میمبرز کی تعداد پوری نہیں ہے اسی لیے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے لاہور میں گوانہ پنجاب محمد بلیغ رحمان سے ملاقات میں انہوں نے ملکی سیاسی صورتحال سیلاب انتاثرین کی بہالی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گوانہ پنجاب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب انتاثرین کی مدد کو سراتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت ملک میں معاشی اس تحکام لانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی سے اسپین میں مقیم پاکستانی تاجر چوہدری عبدالغفار گجر نے لاہور میں ملاقات کی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا وزیراعلا نے کہا کہ پنجاب کو کاروبار دو صوبہ بنا دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے تمام طرز حولتیں فراہم کریں گے وزیراعلا نے کہا کہ پنجاب میں سیلیکون ویلی کی طرز پر چپ منفیکٹرنگ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا اور طلبہ کے لیے انڈسٹریز کی ضروریات کے مطابق ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا احتمام کریں گے سپریم کورٹ نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے دائر کردہ حد تک عزت کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف عمران خان کے اپیل خارج کرتی ہے تفسیر بتا رہے ہیں شاہد وفا سماعت کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف کے وکیل ایڈوکیٹ مصطفیٰ رمدے نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی مسلسل ہدایات کے باوجود عمران خان نے حد تک عزت کے دعوے اور متعلقہ سوالات کا جواب نہیں دیا اور عدالت کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے التوا کا سہارا لیتے رہے انہوں نے کہا کہ عدالتی محلت کے باوجود جواب جمع نہ کرانے پر سیشن کورٹ نے عمران خان کے حق دفاع کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جسے لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا بیریسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کے خلاف حد تک عزت کے دعوے میں غیر متعلقہ سوالات اٹھائے گئے تھے اس پر فاضل بینچ نے ریمارکس دیئے کہ اپیل کنندہ بیان حلفی کے ساتھ یہی بات لکھ کر بطور جواب جمع کرا سکتے تھے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے حق دفاع کی بحالی کے لیے عمران خان کی اپیل خارج کر دی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رشوت اور کرپشن کے بیجا الزامات لگانے پر پانچ سال پہلے عمران خان کے خلاف دس سرب روپے کا دعویٰ دائر کیا تھا شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ دو ہزار سترہ جولائی میں دائر کیا تھا جس میں عمران خان صاحب ڈیفینڈنٹ ہے اور نومبر دو ہزار بائیس تک اس کی لگ بگ ایک سو چالیس پیشیاں ہوئی ہیں یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا ڈیفرمیشن آرڈننس دو ہزار دو کے تحت جس کی سیکشن چودہ یہ حکم دیتا ہے کہ ڈیفرمیشن کا دعویٰ نوے دن میں اس کا ٹرائل کنکلور ہوگا لیکن عمران خان صاحب اس میں بارہا ارجنمنٹس سیکھ کرتے رہے مختلف درخواستیں فائل کرتے رہے پھر ان درخواستوں کو اپنی ہی درخواستوں کو آرگیو کرنے کے لیے وہ کئی سال ارجنمنٹس لیتے رہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی فل بینچ نے عمران خان کی اپیل کی سماعت لاہور ریجسٹری میں کی شاہد وفا پاکستان چلیویں نیوز لاہور لائن اوف کنٹرول پر اسی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد پاس بانے حریت کا قافلہ پیدل مارش کرتا ہوا دارالحکومت مظفر آباد پہنچ گیا مزید تفصیل بتا رہے ہیں عدیر احمد خان 27 دسمبر کوٹ مقام سے پیدل سفر کا آغاز کرنے والا قافلہ کنٹرول لائن پر بھارتی مورچوں کے سامنے مارش کرتے ہوئے مظفر آباد پہنچا شرکانے ہاتھوں میں قومی اور ریاستی پرچموں کے ساتھ ساتھ سیاہ پرچم بھی تھام رکھے تھے اقوام عالم کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبزول کروانے اور مقوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کے لیے نکلے اس کافلے نے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ اسی کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کیا مظفر آباد پہنچنے کے بعد کافلے کے شرکانے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف آزادی چوک پر مظاہرہ کیا شرکانے بینرز پلیکارز اور قطبے تھام رکھے تھے اور وہ آزادی کے حق میں شدید نعرے بازی کر رہے تھے اس موقع پر خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ آج پیدل مارچ کا اختتام ہوا لیکن ہماری جد و جہد جاری رہے گی مقررین نے کہا کہ تمام کشمیریوں کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی حق حق خود ارادیت کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کی مرتقب ہو رہی ہیں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے عدیل احمد خان پاکستان جلیوین نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر وفاقی وزیر سیحد عبدالقادر پٹیل کی صدارت پر انسی او سی کے اجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر سیحد عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کرونا وائرس کی صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے عوام افواہوں پر کان نہ دھریں ملک کی نوے فیصد آبادی کو کرونا ویکسین لگ چکی انہوں نے کہا کہ ائرپورٹس پر سکریننگ اور سرویلنس کا موستر نظام موجود ہے ملک کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر عملہ مستعدی سے کام کر رہا ہے خبریں کچھ دنوں سے گردش میں تھی کوویٹ کے حوالے سے کہ کچھ پروسی ممالک دوست ممالک میں بہت زیادہ اس کا پھیلے جانے کا خطرہ ہے اور یہ خطرات پاکستان سے تک بھی آ سکتے ہیں تو الحمدللہ جب پورا جائزہ لیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بفضل خدا تعالی جو ہے وہ ہمارا ایک پرسنٹ بھی ابھی نہیں ہے بلکہ آدھا پرسنٹ بھی جو ہے نا کوویٹ سے ہم متاثر نہیں ہے پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ آج تک ہے اور اگر پورے ہفتے کا بھی آپ لگا رہے تو ہمارا ریشو جو ہے پوائنٹ فائف سے اوپر نہیں گیا بھارتی کمپنی کا تیار کردہ خانسی کا شربت مزرد صحت نکلا اسبکستان میں اس سرب کے استعمال سے اٹھارہ بچے ہلاک ہو گئے تاشکن میں اسبک وزارت سہت کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی موت بھارت کے شہر نوائیٹا میں واقعی میریون بائیو ٹیک کمپنی کے تیار کردہ ڈوکون میکس سیرپ کے استعمال سے ہوئی لیبارٹی ٹرس میں سیرپ میں ایترین گلائکول پایا گیا جو ایک زہری لام آتا ہے اکتوبر میں گیمبیا میں ایک اور بھارتی کمپنی کے تیار کردہ خانسی کے شربت سے انہتر بچوں کی موت واقع ہوئی تھی نیپال نے بھی ڈبلی ایچو کی اصولوں پر عمل درامت نہ کرنے پر سولہ بھارتی کمپنیز پر پابندی آئیت کر رکھی ہے بھارت کے غیر قانونی ذریعہ قبضہ جمعوں کشمیر میں سیرین اگر اور دیگر علاقوں میں پوشٹس چسپان کیا گئے ہیں جن میں اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پانچ جنوری انیس سو چارس کو منظور کی گئی اپنی قرارداد کے مطابق حل کرائے کشمی میڈیا سیویس کے مطابق پوشٹس آسادی پسند تنظیموں جمعوں کشمی ڈیموکراتک موفمنٹ اور جمعوں کشمی پولٹیکل ریزسٹنس موفمنٹ کی جانب سے چسپان کیے گئے پوشٹس میں کہا گیا ہے کہ قوم متحدہ کیے ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے اور یہاں شامل کریں گے ایک بریک ساتھ پیئے گا گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت یا ہو کھیل کا میدان غیر کی آواز اٹھنی چاہیے ممبر و محراب سے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا عدب اور آداب سے کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار دیکھئے چوتھا ستون جمعہ ہفتہ اور اتوار صرف بی ٹی وی نیوز پر تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے اسلام علیکم ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالکتی ناظرین آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزبی طور پر عبرالود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان کشمیر اور گردنوہ میں چند مقامات پر مزید حل کی بارش اور برف باری کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا پنجاب خیبر پختونخواہ پالائی سن کے میدانی علاقوں میں شدید دھن پڑھنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان چمالی بلتستان اور اسلام آباد میں بارش ہوئی اس دوران مری سکردو اسطور کالام اور بارم جببہ میں برف باری بھی ریکارڈ ہوئی ملکہ کوسار مری میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو انچ تک جبکہ گلیات کے پہاڑوں پر چار انچ تک برپڑ چکی ہے ملکی انتظامیہ نے سڑکوں سے برپٹا کر ٹرافک کے لیے بحال کر دی ہے جبکہ ٹوریزم سکوارڈ اور ریسکیو ون ون ٹوٹو کا عملہ کسی بھی ناخوشکوار واقعی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے زل انتظامیہ نے رات کو گلیات کے سیاحتی مقامات آیوبیا نتیہ گلی کے سفر کو سیاہوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے ادھر بان سے راکھیں بیدانی علاقوں میں بارش اور بارائی علاقوں میں برف پاری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے سیاحتی مقامات شوگرام میں آٹھ انچ کاغان میں چار انچ جبکہ ناران بے ایفٹ سے زائد ورف پڑ چکی ہے شہرائے کاغان پر مقامی لوگوں اور سیاہوں کے لیے ٹرافک کی عام درافت بحال رکھنے کے لیے کاغان ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی مشینیں برف صاف کرنے اور سیاہوں کی مدد کرنے میں مصروف ہے بارش اور برف پاری سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو وہیں وادی کاغان اور وادی کنش کی کئی رابطہ سڑکیں بھی بند ہو چکی ہیں اور بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے ناظرین طویل خوشک موسم کے بعد گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف پاری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے طویل خوش موسم کے بعد برف پاری نے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کیا ہے تو وہیں لوگوں کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوا ہے ادھر بلتستان میں بھی گزشتہ روز برف پاری ہوئی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا برف پاری کے بعد بلتستان میں موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائند قاسم نصیب سے قاسم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلتستان ڈیوزن کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ رات شدید ترین برہ باری ہوئی ہے سکردو شہر میں پانچ انچ برف پڑ چکی ہے جبکہ جو بھلائی علاقے ہیں وہاں پہ آٹھ انچ برف پڑنے کی اطلاعات ہیں برہ باری کے باعث جو بلندی کے علاقے ہیں جت میں شگرطن ہے گلتری ہے اسکنی ہے اور شیلہ دورو ہے وہاں کی رابطہ سڑکے بن ہو گئی ہیں جبکہ آج دوسرے روز اسلاموبات اور اسکردو کے درمیان جو پی آئی کے پرواز ہے اس کا سلسلہ بھی منسوخ ہے سردی کی شدت کی باعث آج اسکردو شہر میں جو کم سے کم درجہ حدد وہ منفیس سات دیگری تک گر گیا ہے جبکہ جو بلائی علاقے ہیں وہاں پہ منفیس بارہ تک تمپریچر گرنے کی اطلاعات ہیں برہ باری کے باعث لوگوں کی جو معمول کی زندگی وہ متاثر ہو اور لوگوں کا بیشتر بہت گرنوں کے اندر گزر رہا ہے جی بہت شکریہ اور ناظرین گلگت بلدستان کے دور دراز اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ اب تھم چکا ہے رات سے جاری برف باری کے باعث اکثر بالائی علاقوں سے ہیڈکوارٹر کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں اس لیے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز شمس الرحمن شمسے شمس آگاہ کیجئے گا بلکل گلگت بلدستان کے دور دراز اور بالائی علاقوں میں رات سے جاری برف باری کا سلسلہ اب تھم چکا ہے گلگت بلدستان کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے باس بالائی علاقوں نے صفید چادر آڑ لی ہے میں اس وقت موجود ہوں اسطور کے زری ہٹ پوارٹر گو ریکورڈ میں معمول کے مطابق دفاتر کھلے رہے ہیں جبکہ برف باری کے بعد اسطور میں شدید سردی میں بھی اضافہ ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ گروہ کے اندر محسور ہو کے رہے گئے ہیں معکمہ موسمیات کے مطابق زلہ اسطور سمیت گلگت بلدستان بر میں آئندہ کئی روز تک موسم خوشک اور سرد رہے گا بہت شکریہ صبح ادار الحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح کے وقت میں دھن چھائی رہی تاہم اب سوری نکلنے کے بعد مطلعہ صاف ہو چکا ہے آئندہ چوبیس ہنٹے کے دوران موسمیات کی مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانے گے حوائے ساتھ موجود ہیں نوائندہ پی ٹی وی نیوز آسم نزید بھٹی آسم تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا کیا صورت حال ہے لاہور میں کل ہلکی پھلکی صحیح لیکن موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی کی شدت میں تو لاہور میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن خوش سردی کا خاتمہ ہوا ہے خوش سردی کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار تھے جن میں ابھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے لاہور میں آج صبح کے وقت دھن تھی لیکن نو بجے کے بعد ابھی جو ہے وہ موسم کافی حد تک جو ہے وہ بدلتا ہو نظر آ رہا ہے کیونکہ دھوب نکل آئی ہے دھوب نکلنے کے باعث ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گیا جو دن کے اوقات میں اسی طرح رہے گا تہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات کے وقت چھے بجے کے بعد جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں مطلع جزوی طور پر برالود ہو جائے گا جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا لاہور میں آج کم سے کم درجہ حالت وہ اس وقت سات دگری سینٹی گریٹ گارڈ کیا گیا ہے شہر میں جو دھن کی صورتحال ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک اس میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا شدت میں اضافہ ہوگا آسم نظیر بھٹی تفسرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ ناظرین ملک کے میدانی علاقوں میں بارش کی پھوار اور پہاڑوں پر برت کے گالے گرنے سے ایک طرف سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو دوسری جانب دلکش مناظر دیکھنے والوں کے لیے دل مولے گئے مختلف علاقوں میں رد کے رنگ دیکھتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں کچھ روز سے جاری تھنڈی ہواوں نے سردی کی آمد کا پتا تو دے دیا تھا لیکن دور دور تک ہلکی بارش اور پرپاری نے چار سو مناظر بدل کر رکھ دیئے ملک کے میدانی علاقوں میں دور دور تک بارش کی پھوار نے موسم ست کر دیا لیکن اس کے نتیجے میں دھند اور سموک کی تہ چھٹ گئی ایدانی علاقوں میں ہلکی بارش خوشک سردی کا خاتمہ کیا پہاڑی علاقوں میں برپاری نے تفریحی مقامات کی وادیوں میں سیاہوں کے میلے لگا دیئے بچوں سمید ہر عمر کے افراد آسمان سے گرتے ہوئے برف کے گانوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں موسم میں یہ تبدیلی جو کہ ہر سال معمول کے مطابق ہوتی ہے اس لئے موسم کی شدت سے نمٹنے کے لئے ان علاقوں کے مکین خوراک اندھن اور دیگر ضروریات زندگی کا قبل از وقت انتظامات کر لیتے ہیں اس لئے برفانی موسم ان کے لئے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتا میدانی علاقوں میں سردی قدر کم پڑتی ہے لیکن یہاں کے عوام کی ضروریات زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں مسائل بھی زیادہ درپیش رہتے ہیں میدانی علاقوں میں بارش یا عبرالود موسم کے دوران سورج بھی اکثر آقات بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا نظر آتا ہے جس کی تمازت سے لوگ قدر سکون اور اتمنان محسوس کرتے ہیں موسم کی صورتحال آپ نے ملائسہ کی اب آپ کو واپس سیئے چلیں گے مینڈیس کی جانب بہت شکریہ قدیر ناظرین کچھ مسید خبرش تعمل کرتے ہو آپ کو بتاتے چلیں ممتاز عدیب شائر کولم نگار دانشور سینیٹر ارفان صدیقی کے پہلے شیری مجموعے گریز پا موسموں کی خوشبو کی کتاب کی تقریب پذیرائی آنٹس کاؤنسل کراچی میں ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین مجھے اب بھی یہیں جینے یہیں مرنے کی خواہش ہے اسی شہر جمیلے خوبروں میں سانس لینے اور فضا کی خوشبویں محسوس کرنے کی تمنہ ہے شائری مجموعے کی کتاب کی تقریب رنمائی کے موقع پر کتاب کے مصنف سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ اردو عدب اپنے اندر وسیع گہرائی رکھتا ہے جبکہ غالب اور اقبال جیسے شائروں نے بھی اسے زینت بخشی ہے گریز پا موسموں کی خوشبو میری شاعری مجموعے میں چھوٹی سی کاوش ہے انہوں نے کہا کہ اپنے اشاعر کے ذریعے محبت امن اور رواداری کو فروق دینے کی کوشش کی ہے کراچی ما شاء اللہ علمی حوالے سے اور عدبی حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے میں دیکھتا ہوں اس میں بڑا تحرک آ رہا ہے بڑی زندگی آ رہی ہے اور اللہ کرے کہ اس طرح کی تقاریب ہوتی رہیں اور لوگوں کی کتھارسز ہوتی رہے لوگ علم و عدب کی تقریبات میں جائیں تفریحات میں جائیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف مصنفین محمود شام فاطمہ حسن ناصرہ زبیری عشت مہین اور دیگر مقررین نے کہا کہ سینیٹر ارفان عرفان صدیقی نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کمال درجے میں کیا ہے اور شائری میں بھی اپنے جوہر احسن انداز میں دکھائیں گے اس موقع پر عرفان صدیقی کے شیری مجموعے گریس پا موسموں کی خوشبو کی کتاب کی رنمائی کی گئی محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکیہ کے بحری بحری جہاز برگزادہ نے پاک بحریہ کے جہازوں کے حمد دو طرفہ بحری مشق میں شرکت کی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترکیہ بحری جہاز کے کماننگ آفسر نے کمانڈر پاکستان ٹیچ سے ملاقات کی دونوں بحری افانش کے ماں بین باہمی دلچسپی کے امور اور دیرینا بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا ترجمان کی مطابق ترکیہ جہاز کے وفد نے مسارے خائد پر حاصری دی اور پھولوں کی چادر بھی چھڑھائی ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ تو بحری جہاز کا دورہ اور مشترکہ مشق دونوں بحری افانش کے مستحکم تعلقات کا مظہر ہیں سال دو ہزار بائیس دفاع کے شعبے میں بہت سے اہم واقعات کا اینی شاہد رہا فیٹف سے فیفا ورلڈ کپ پائیدار امن و ترقی کے سفر سے سیلاب کی تباہ کاریوں پر کابو پانے تک کی جدو جہود سمیت دفاعی نمائش آئیڈیا اس دو ہزار بائیس کی رودات کا آہاتہ کرتی ملاحظہ کیجئے آسیم رزوان کی یہ ریپورٹ دہشتگردی کے افرید پر کابو پانے پائیدار امن کے قیام اور ترقی کے سفر کو دوام دینے کے لیے مسلح افواج نے سال دو ہزار بائیس میں بھی عوام کی مکمل تائد و حمایت اور اپنی بے مثال قربانیوں سے مادر وطن کی دفاع کی آبیاری اپنے لہو سے کی اس سال بھی بچے کچھے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے انٹیلینس معلومات کی بنیاد پر کامیاب آپریشنز کا سلسلہ جاری رہا سال دو ہزار بائیس میں ہی دہشتگردی کا بڑا واقعہ سی ٹی ٹی کمپلیکس بنو پر دہشتگردوں کا حملہ تھا جسے سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مکمل کیا کورک منڈرز کانفرنس میں بھی اسکری کے عادت نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ہر طرح کی دہشتگردی کی خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی اور عوامی امنگوں کے مطابق اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا سال دو ہزار بائیس میں افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستانی شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا تہم پاکستانی فورسز نے بروقت اور مصر جوابی کاروائی کی پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی افغان حکومت سے آئندہ ایسے واقعات کی روگ تھام اور ذمہ داران کی خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا مادر وطن کی جغرافیہی سردوں کے دفاع کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مصلہ افواز نے سال دو ہزار بائیس میں تاریخ کے بدترین سلاب کی تباہ کاریوں سے نعمت نے اور ہم وطنوں کی بحالی اور دکھوں کے مداوے کے لیے بھی امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس حوالے سے سیول اور عسکری کی عدد پر مبنی نیشنل فلوڈ ریسپونس سینٹر کا قیام عمل میں آیا سال دو ہزار بائیس کی عالمی سطح پر بڑے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں انعقاد تھا جہاں کھیل کے میدان میں سیالکورٹ کے بنے فوٹبال استعمال ہوئے وہیں فوٹبال سٹیڈیمز کے باہر سکیروٹی پر پاک فوج کے دستے تائینات تھے اور پاک بیریہ کے دو جہاز بھی جبکہ جنرل ساہر شمشاد مرزا نئے چیئرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی تائینات ہوئے لائن آف کنٹرول سال دو ہزار بائیس میں نسبتاً خاموش رہی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے پہلے دورے میں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی سیاسی قیادت کے انتہائی غیر ذمہ درانہ بیانات کے ردعمل میں وضع انداز میں کہا کہ پاک فوج کسی بھی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہے ملک کی نیل گون بحری سردوں کی محافظ پاک بحریہ کی عسکری قوت میں اضافے کے لیے چار ملجم کارویٹ جہازوں میں سے دو پینس بدر اور پینس خبر کا سنگ بنیاد اور افتتاہ بھی اسی سال ہوا اس کے علاوہ پاک بحریہ کے لیے بننے والی پہلی ہنگور کلاس عبدوز کی کیل لینگ اور دوسری عبدوز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ اینجننگ ورکس میں ہوئی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد دمجد خان نے سال دوہزار بائیس میں ترکیہ جرمنی اور آزربائیجان سمیت مختلف ملکوں کے سرکاری دورے کیے اور آئندہ برس پاکستان میں منقد ہونے والی آٹھویں بحری مشک امن میں شرکت کے دعوت دی میری ٹائم سکیروٹی کے حوالے سے پاک بحریہ نے منشیات کی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے متعدد کامیاب آپریشنز بھی مکمل کیے سال دوہزار بائیس میں ہی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار بائیس کا کراچی میں نعکاد ہوا اس نمائش میں چونسٹھ ممالک کے دو سو پچاسی غیر ملکی وفود نے شرکت کی آئیڈیاز دوہزار بائیس میں پاک فضائیہ کے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے دوہزار بائیس میں ملکی سیاسی منظرنامہ کے حوالے سے انتہائی اہم اور تاریخ ساز فیصلے کیے تفصیل جانتے ہیں صدف افصال سے الیکشن کمیشن نے دوہزار بائیس میں تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جو دوہزار چودہ سے زیر سمات تھا پی ٹی آئے کے بانی رکن اکبر اس بابر کی جانب سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بینوں نے ملک سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی ہے اور سربرہ تحریک انصاف نے سال دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جھوٹ پر مبنی بیان حلفی جمع کرائے الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر پی ٹی آئے کو شو کاؤز نوٹس بھی جانی کیا ساتھ یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا بھی اعلان کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا اور آٹھ سال تک زر سمات رہنے والے اہم کیس کا فیصلہ دو اگست کو سنا دیا گیا روان سال 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں بھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو نا اہل قرار دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سربراہی میں کمیشن نے متفقہ طور پر اپنے فیصلے میں عمران خان کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کے تحت نا اہل قرار دیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان نے غلط گوشوارے جمع کرائے جبکہ بعض تحائیف اساسوں میں ظاہر نہیں کیے گئے حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا گیا فیصلے کے تحت عمران خان کو قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں عمران خان کی خلاف فوجداری کاروائی کرنے کی بھی سفارش کی دوسری جانب توہین ہے الیکشن کمیشن کیس میں بنچ نے عمران خان سمیت پی ٹی آئے رہنما اسد عمر اور فواد چودری کو تین جنوری کو پیش ہونے کی بھی ہدایت کر رکھی ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے درخواست گزار محمد آفاق نے کمیشن میں موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ڈس کوالیفائی کیا عمران خان صادق اور امین کی تعریف پر پورا نہیں اترتے اگر وہ نا اہل ہیں تو ان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹایا جائے دو ہزار بائیس میں کیے گئے الیکشن کمیشن کے فیصلے ملک میں جمہوری روایات کی مضبوطی کا بھی باعث بنیں گے صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سنمعباد ناظرین گلگت میں پرنٹ electronic اور digital میڈیا میں جدی تکنالوجیز کے حوالے سے صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انخاذ کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں شیعر عباس گلگت میں پرنٹ electronic اور digital میڈیا میں جدی تکنالوجیز کے حوالے سے صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انخاذ کیا گیا پریس انفارمیشن دیپارٹمنٹ اور پاکستان انفارمیشن سینٹر کے زیر احتمام دو روزہ ورک شاب میں گلگت کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے شرکت کی ٹریننگ سیشن میں فری لانسنگ اور صحافت میں جدید ٹیکنیالوجیز کے استعمال کے بارے میں ٹرینرز نے لیکچرز دیئے بہت ہی کرامت اور انتہائی فروت فول ثابت ہوا آج کی جو یہ ٹریننگ سیشن تھا بہت ہی اچھا رہا اور بہت ہی اس میں جو نئے جو ٹولز تھے ان کے حوالے سے آگئی ہوئی اور ان کو سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ساتھ فری لانسنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں کے نالج میں آیا ورک شاب کے اقتتامی سیشن میں پاکستان انفارمیشن سینٹر گلیت کے حکام نے صحافیوں کی استعدادکار میں اضافے کے لیے دربیتی سیشنز جاری رکھنے کی عظم کا یاد کیا ہم کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے جو ورکنگ جیرلیس میڈیا پروفیشنل سے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر کے اپنے لیے ایک جیسے ارننگ کا ذریعہ بنائیں اور اپنے کانٹینٹ کو کس طرح سے یہ مزید اس کے اندر نکھار لاسکتے ہیں تو روزہ تربیتی ورک شاب کی اقتتامی تقریب کی مہمانیں خصوصی سابق نگران صوبائی وزیر اطلاعات انہیت اللہ شمالی وہ دیگر مہمانات نے شرکا میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے سے شیر عباس پاکستان ٹیلی ویزن نیوز گلگت ملک میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھرکول بلوک ٹو میں تین سو تیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کا تھل نوہ پاور پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے تھرکول کا یہ منصوبہ سی پیک کے تحت چاری ہے وزیر مملکہ ڈاکٹر مہش ملانی نے پاور پروجیکٹ کے فتح کیا تھرکے مقامی کوئلے سے بجلی کے پیداوار سے درامتی اندھن پر انحصار کم ہوگا تھر نوہ پاور پروجیکٹ بنیادی طور پر پاک چائنہ اقتصادی رہداری سی پیک کا حصہ ہے جس سے ناشنل گریڈ میں سستی بجلی شامل ہوگی تین سو تیس میگا وارٹ اضافی بجلی کے ساتھ تھر کے کوئلے سے بجلی کے پیداوار تقریباً تین ہزار میگا وارٹ ہو گئی ہے تھر کے زخائر سے کئی سال تک سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اس موقع پر پلانٹ کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی تھرکول کے مختلف منصوبے بجلی کے حوالے سے انتہائی آہمیت کے حامل ہیں جس سے نہ صرف روزکار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملک میں بجلی کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے گا ناظرین نیو کراچی سنتی ایریا فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے چار افراد زخمی ہو گئے ایدھی اور چیپا ذرائع کے مطابق زخمیوں میں شاکر قاسم شارک اور عارف شامل ہیں زخمیوں کو گلشن اقبال کے علاقے پٹیل اسپیال منتقل کر دیا کیا ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد رحمانی نے کہا کہ اگر بیس عرب کی درکار رقم دوہ سار نوم سٹیل میل کی بحالی کے لیے مہیا کی جاتی تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہوتی انہوں نے پاکستان سٹیل میل کی اضافی سیکیورٹی کے لیے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ انیس ہزار ایکر ارازی پر مشتمل پانچ سو نواسی سیکیورٹی اہلکار ناکافی ہیں اس لیے اس کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے اضافی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے اور یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان سٹیل میل کی بحالی کے لیے کوشہ ہے سی ای او پاکستان سٹیل میل ڈاکٹر سیف ادن جنے جو نے بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ اس وقت پاکستان سٹیل میل میں تقریباً تین ہسار دو سو تیرانوے کاملہ کام کر رہا ہے ربعہ سال افغانستان میں خسرہ سے تین سو بیاسی بچے جاب حق ہوئے ہیں ترجمان افغان وزارت سہد کے مطابق خسرے برقاب اپانے کے لیے کوششیں چاری ہیں ترجمان افغان وزارتے سے ڈاکٹر شرفت زمان نے میڈیا کو بتایا کہ ربعہ سال افغانستان میں خسرے سے بچاو کے تین مہم چلائے گئیں اس دوران ستر لاکھ بچوں کو خسرے سے بچاو کے ٹی کے لگائے گئے روس کی جانب سے یوکرین کی دارالحکومت کیف پر بڑا میزائل حملہ کیا گیا ہے یوکرینی حکام کے مطابق روسی فوج نے سمندر اور زبین سے ایک سو بیس میزائل فائر کیا حملے میں متعدد امارتیں تباہ ہو گئیں روسی فوج نے مشرق شہر خارکیف پر بھی میزائل داغے روسی حملوں سے یوکرین میں توانائی دھانچہ پہلے ہی تباہی کا شکار ہے یوکرینی فوج نے بھی روسی ٹھکانوں پر گولہ باری کی ہے پولنڈ نے کہا ہے کہ یوکرین سے آنے والے زخمی اور مریزوں کے علاج میں دیگر یورپی ملکوں سے بھی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی سنسلے میں چودہ زخمی نور پر بھیجوائے گئے ہیں کافی تعداد میں یوکرینی فوجی علاج کے بعد واپس مہاز پر بھیج جا رہے ہیں سوویٹ یونین سے آزاد ہونے والے ملکوں کا سربراہ اجلاس سینٹ پیٹرز برگ میں ہوا روسی سادر بلادی میڈ پیٹن کی ستارت میں ہونے والے اسی اجراس میں آزربائی جان، بیلرس، کازکستان، کرکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور عزبکستان کے صدور اور آرمینیا کے وزیراعظم شریک ہوئے اجلاس سے خداب کرتے ہوئے سادر بلادی میڈ پیٹن نے کہا کہ خطے کے حالات اتحاد اور یکسہ موقف کے متقاضی ہیں ہمیں سٹریلیجک پارڈرشپ کو مضبوط بنانا ہے انہوں نے کہا کہ سناتی ترقیب، رامدات بے اضافے اور مسائل کا مشترکہ حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی سادر پیٹن نے کہا کہ یوریشن خطے میں سلامتی اور استحکام کو برکرات رکھنے کے لیے تعاون کا فروغ وقت کی ضرورت ہے ہمیں باہمی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا اور آنسین راول پنی اسلام آباد میں جمعہ کی اعزان کا وقت ہوا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ ہی على صلاہ ہی على صلاہ موسیقی 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 اللہم صلی علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا یعنی برا نہیں کہا اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا موسیقی 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 اور ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں اور کول کے حوالے سے کول اتنا ہسٹوریج ہو رہا ہے ہم کول جو ہے وہ اپنے تھر کی جو پاور پلانٹ ان کو بھی پورا کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم وہ دے رہے ہیں کول جس کو بھی چاہیے ان کو دے رہے ہیں وزیر مملکت سے حیث مہیش ملانی تھرپاکر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تھر کے کوئلے کے استعمال سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اب شامل کریں گے کھیلو کی